اسلام علیکم ویلکم بیک می یوٹیوب فیملی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ اس عمل سے ان کے تمام گناہ دھل جائیں گے معزز ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اہل وآیال اور عزیز وآکارب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں واپس لوٹے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بیمار رہنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے علاج معالجے پر بہت توجہ دی مگر کچھ افاقہ نہ ہوا آپ کے غم گسار چچا حضرت ابو طالب بھی انہیں دینوں میں انتقال کر گئے ابھی آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی موت کے غم میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کے چار یا پانچ دن بعد ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں چند ہی دنوں میں آپ کے دو قریبی ہستیوں کے وسال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد غمگین کر دیا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن کا نام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ان کے چچا ایمان کی روشنی سے آشنا ہوں اسی لیے حضور اپنے چچا ابو طالب کو وقتاً فوقتاً اسلام کی دعوت دیتے رہتے تا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے دین و اسلام کی بدولت وہ جنت میں عالی مقام کے حق دار ہوں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے چچا ابو طالب بہت زیادہ بیمار یعنی موت کے قریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو ایک بار پھر اسلام کی دعوت دی جس کے جواب میں آپ کے چچا نے آپ کو کہا میرے پیارے بتیجے میں جانتا ہوں کہ تو میرا خیرخواہ ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ قریش والے یہ نہ کہیں کہ موت کے ڈر سے میں مسلمان ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس چلے جانے کے کچھ دیر بعد آپ کا انتقال ہو گیا حیدر قرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے انتقال کی خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے حیدر قرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب سے فرمایا جاؤ ان کی تدفین کا انتظام کرو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے جنازے میں شرکت کی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے میرے پیارے چچا آپ نے میرے حق میں کبھی کوتا ہی نہیں کی ہمیشہ میرے ساتھ نرمی اختیار کی اس کے بدلے اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کو اس کا عجر دے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا نام ہمیشہ اچھے لفظوں میں لیا گیا اور لیا جاتا رہے گا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے پیارے بتیجے اللہ کی قسم میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑا ہے جس کا حکم آپ انہیں دیتے رہے مورخین لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے انتقال سے پہلے قریش کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی کا حکم دیتا ہوں کیونکہ وہ صادق اور امین ہیں اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ دور دراز علاقوں میں نادار اور ضعیفوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی وجہ سے ہی وہ معتبر ہو گئے ہیں بس جو ان کی دعوت قبول کرے گا وہ ہدایت پائے گا اگر میری زندگی مجھے دھوکہ نہ دیتی تو میں ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا اور ان کی کفالت کرتا حیدر قرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ میرے والد جناب ابو طالب نے میرے دادا جناب عبد المطلب کی پیروی کرتے ہوئے وسال فرمایا جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے مجھے وسیعت کی کہ مجھے میرے باپ جناب عبد المطلب کی قبر میں دفن کرنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دلی خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا ہی کرو پھر ہم نے انہیں غسل دیا اور جناب عبد المطلب کی قبر پر لے گئے جب ہم نے حضرت عبد المطلب کی قبر کو کھولا تو ان کو قبلہ رخ لیٹے ہوئے دیکھا حضرت سیدنا حمزہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب صاحب کل ایمان تھے اور کسی بھی مشرقی حمایت نبی کے لیے حرام ہے حضرت ابو طالب کے مسلمان ہونے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کسی نبی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی مشرق سید دین کے لیے مدد لے کئی تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا تھا مگر انہوں نے اس کی خبر کسی کو نہ ہونے دی علامہ ابن حجر اسکلانی بھی انہی تذکرہ نگاروں میں شامل ہیں جو اس بات کو واضح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ نے اپنی تصنیفل صحابہ میں حضرت ابو طالب کی کول کو بطور تصدیق پیش کیا ہے جب مشرقین مکہ کے سردار جمع ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی کہ وہ ہمارے معبودوں کو باطل قرار دیتے ہیں مشرقین کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسری ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں سچ بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اس بات پر حضرت ابو طالب نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا بتیجہ درست کہہ رہا ہے علامہ ابن حجر اسکلانی کا کول ہے کہ حضرت ابو طالب کا یہ کہنا کہ میرا بتیجہ درست ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور زبان سے یہ الفاظ ادا کیے حیدر قرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کی والدہ فاطمہ بنی سنجنہ بنتِ اسد ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے اسلام قبول کرنے میں ذرا دیر نہ کی آپ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبائی کہا اور اسلام قبول کر لیا حضرت فاطمہ بنتِ اسد بچپن سے ہی نیک زیرت و آداد کی مالکہ تھی آپ حضرت عبد المطلب کی بتیجی اور ابو طالب کی چچا ذات تھیں حضرت عبد المطلب نے فاطمہ بنتِ اسد کو نیک عداد کی وجہ سے اپنے بہو بنانے کا فیصلہ کیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اپنی والدہ اور دادہ کے انتقال کے بعد چچا ابو طالب نے کی حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھا اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کیا آپ رضی اللہ عنہ نے بھی شعب ابو طالب میں محصوری کے ایام بسر کیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں موجود مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو حضرت فاطمہ بنتِ اسد بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئیں حضور اکرم کو حضرت فاطمہ بنتِ اسد سے بہت محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوتے جیسے بیٹا اپنی ماں سے حضور اکثر آپ کے پاس آتے اور آرام فرماتے جب آپ کے بیٹے حیدر قرار حضرت سعیدنا علی بن عبی طالب کا نکاح شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ سے ہوا حیدر قرار حضرت سعیدنا علی بن عبی طالب نے ماں کی خدمت میں عرض کیا ماں تیرے گھر رسول اللہ کی شہزادی آئی ہے آج سے باہر کے تمام کام میں سنبھالوں گا پانی تک بھر کے لاؤں گا جبکہ وہ آپ کے ساتھ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں معامل ہوگی حضرت فاطمہ بنتِ اسد کا وصال مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا جب حضرت فاطمہ بنتِ اسد کے انتقال کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت فاطمہ بنتِ اسد کے سرحانے کھڑے ہو کر کہا ماں اللہ تم پر رحم فرمائے تم نے خود سے بڑھ کر میرا خیال رکھا خود بھوکے رہ کر مجھے کھلایا اپنے لباس کی حاجت کو ختم کر کے مجھے لباس فراہم کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر قرار حضرت سعیدنا علی ابن ابی طالب کو کرتا دیتے ہوئے فرمایا انہیں کفن میں میرا کرتا دینا چنانچہ ویسا ہی کیا گیا ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے محمد کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تیرا عمتی تجھ پر ایک بار درود شریف بھیجے اور میں اس پر دس بار رحمتیں بھیجوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گناہگار شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں اور چاہتا ہوں جو سغیرہ گناہ کر بیٹھا ہوں فضل جائیں یعنی ایسے ہو جائیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر پارہ نمبر بارہ کی سورہ حود کی ایک سو چودہ نمبر آیت نازل ہوئی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے اور دن کی آخر میں اور رات کی آخر میں نماز پڑھا کرو بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور نماز قائم کرو نماز گناہ کو ختم کر دیتی ہے دن کے دو کناروں یعنی صبح اور شام اور رات کے کچھ پہر میں بھی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت تمام عمد مسلمہ کے لیے ہے گنہگار صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے لیے بھی یہی نصیحت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام عمد کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مومن مسلمان عورتوں اور مردوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے کمیٹ میں آمین ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا چینل کا بھی اللہ حافظ